دہرادون کے رائپور میں موجود OASIS نام کے ایک سکول میں فرضی وارے کا معاملہ سامنے آیا ہے سکول کی دھاندھلی کی وجہ سے چھاتروں کا بھوشی ادھر میں لٹک گیا ہے آروپ ہے کہ سکول پربندن نے بغیر ICAC کو مانتہ کے ہی بچوں کا ایڈمیشن نویں ککشہ میں کروا دیا آخری وقت پر عوی بھاوکوں کو سکول کی اور سے بتایا گیا کہ ICAC کی مانتہ سکول کی ککشہ نو میں نہیں مل پا رہی ہے وہ اپنے بچوں کا کسی اور سکول میں داخلے دلا دے لیکن اب ICAC کے پورٹل پر داخلے کی تاریخ ختم ہو چکی ہے اور ایسے میں بچوں کا بھوشی اب ادھر میں لٹک گیا ہے دہرادون کا معاملہ OASIS سکول کا ہم نے ٹینس سیپٹیمبر کو جمع کروایا وہ ٹینس کو ہم سے لے رہے ہیں جبکہ ٹینس سیپٹیمبر تو لاشٹ ڈیٹ تھی ریجسٹریشن کیا ICAC بورڈ کی تو انہوں نے ہمارے کو میس گائیڈ گیا تو ٹوٹلی سکول نے میس گائیڈ گیا میں سمجھتا ہوں سکول نے ہی میس گائیڈ گیا اگر سکول میس گائیڈ نہیں کرتا تو آج ہمارا بچہ کہیں سیف ہوتا ہے اگر انہوں نے جس دن وہ ہم سے ٹی سی مانگ رہے ہیں ٹی سی مانگنے کی بجائے بولتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہو پا رہا کسی دوسرے سکول میں جاؤ ریجسٹریشن کروانے مانانیہ اچھنیا ایلے نے ہمیں اس سکول میں جو ہے پرباوت بچوں کا انیہ سکول میں جو ہے ایڈمیشن کرنے کے سمجھ میں وچار کرنے کے لیے ڈی ایم کو آدیشت کیے ہیں تو مانانیہ اچھنیا ایلے کے آدیش کے انصار ہم نے سمجھتا بھی باوقوں تتہا ان کا جو پرفرنس ہے جو انیہ سکول کے بارے میں ان سکول کے ساتھ بھی جو ہے ایک بیٹک کیے ہیں بیٹک کے بعد جو ہے کچھ بچوں کو جہاں جہاں سمبو ہے وہاں پہ ری ایڈمیشن کرنے کے سمجھ میں ایک ریپورٹ جو ہے مانانیہ اچھنیا ایلے کو بھیج رہا ہے تو یہ ہے ساری بات آپ نے ڈی ایم کی بات بھی سنی آپ نے ابھی بھاوق کی بات بھی سنی اب بھاوق یہ کہہ رہے ہیں کہ سکول نے مسکائٹ کیا ہے اور اسی وجہ سے ان کے بچوں کا یہ حال ہوا ہے روی کے دورا کے ریپورٹ دیکھیں رازدھانی کے آئیسیس سکول جہاں پر آئیسی ایسی کی مانتہ نہ ملنے سے بچوں کا ایک سال پورا برباد ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر پہلے بچوں کو یہ کہا گیا تھا کہ سکول کو جلد ہی آئیسی ایسی کی بورٹ کی مانتہ ملنے مل رہی ہے اور بچوں کو دارہ یہاں پر انتظار بھی کیا گیا تھا کہ جیسے ہی مانتہ ملتی ہے وہ ککشہ نو میں اپنا ایڈمیشن لیں گے لیکن این وقت پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اسکول کی جو مانتہ ہے وہ نہیں مل پائی ہے اسکول کے دوارہ جو کچھ کاغذ تھے ان میں دیری کی گئی ہے یا کسی آئنے کارانوں کی وجہ سے مانتہ نہیں مل پائی اس وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو آئیسی ایسی کی جو آئنے ایڈمیشن ہونے ہیں تمام اسکولوں میں بھی ان کی ڈیٹ جا چکی ہے ایسے میں تمام بچوں کا جو بھوشے ہے وہ آدھر میں لٹک گیا ہے اور اور اب بیبھاوکوں کا یہی کہنا ہے کہ بچوں کا پورا ایک سال برباد ہو گیا ہے یا پھر انہیں کسی اور بورٹ سے اب آگے کی پڑھائی کو نائنٹھ میں جاری رکھنا پڑے گا کیمرمن کرسٹوپر لارنس کے ساتھ روی کینتورا اے بی پی گنگا دہرادون روی کینتورا ہمارے سمواد داتا اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جولے ہوئے ہیں روی اب آگے کیا راستہ دیکھ رہا ہے ان بچوں کے لیے یہ دیکھیں راجن دے جس طریقے سے ہم اپنے درشنوں کو بتائی چکے ہیں کہ اسکول میں صرف ایڈویشن کی یہ ہورڈ رہتی ہے پرائیوٹ اسکولوں کی بچے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آئیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اسکول ہے شکشہ کو ایک جو سائے بنا دیا گیا ہے یعنی کہ اس طرف پر جو اسکول ہے اس نے یہ تک نہیں سوچا کہ اگر آئی سی ایسی کی مانتہ نہیں ملتی ہے تو ان بچوں کا کیا ہوگا بلکن بچوں کو انتظار کرنا پڑا اور این وقت پر ان کو بتایا گیا کہ آئی سی ایسی کی مانتہ ہمارے سکول کے پاس نہیں ہے بی ایم کو اس معاملے پر ریپورٹ سوپنے کے لیے ماننے نیالے کے دوارہ کہا گیا ہے ایک نومبر کو یہ ریپورٹ یعنی کہ کل نیالے کو سوپی جانی ہے اس ریپورٹ میں یہی ہے کہ کس طریقے سے سمبھاؤنا بنائی جا سکی کہ جو بچے آئی سی ایسی بورٹ پر ملسکے آئی سکی لیکن را جاندہ ساپ بات یہ ہے کہ جو آئی سی کا پوٹل ہے اس کے لیے وہ بند ہو چکا ہے اور اس پر جیسے ہم پورا ان کا ایک سال براباد جو ہے بچوں کا خود سبسہ ہے پوری سمبھاؤنا ہے لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو سمبھاؤار کئی دوسرے سکولوں میں ایمیشن دیا جا سکے ایک چیز میں اس میں آئی سکول کے جو مالک ہیں جو آنر ہیں میسٹر آوڑاوا ہے ان کے دورہ بھی سمپر کرنے کی کوشش کی گئی ان سے باتشک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اس معاملے پر کچھ بھی بولنے کے لئے تیار نہیں ہیں یعنی کہ صاف ہے بات یہ کہ جہاں پر بچوں کو پہلے روکا جاتا ہے ان کا ایک طرح خراب ہو گیا ہے لیکن اسکول صرف اپنے آپ کو شکرہ کے طور پر ویوسائے کی طریقے سے لے رہا ہے اور روی اب چکی آپ ماننی نیائیالے اس میں انوالوڈ ہیں دسٹرک پہنسٹریٹ سے ریپورٹ مانگی گئی ہے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ان بچوں کا بھوش بچ جائے یا جس پرکار کی آشنکہ ہے ان کے بھاوکوں کے مند میں وہ اب سماپت ہو جائے دیدے کی کوشش یہی کی جا سکتی ہے کہ اگر آئی سی ایسی کا پورٹل ایک بار پھر سے شروع کیا جا سکے ایڈمیشن کے لئے تو ان کو ایڈمیشن مل سکتا ہے لیکن اگر آئی سی ایسی کا پورٹل ایڈمیشن کے لئے نہیں کھلتا ہے تو بچوں کو اس سال تو کسی بھی دوران ایڈمیشن نہیں مل پائے گا تو ان بچوں کے پاس صرف ایک ہی وکل بچتا ہے یا تو یہ یوکے بورڈ اوپن بورڈ یا پھر انیا آئی سی ایسی کے دورا یہ آگے کی پڑھائی کو جاری دستکت نے جس طریقے سے اگر پورٹل بند ہو گیا ہے تو آئی سی ایسی کا تو وہاں پر ان کو ایڈمیشن نہیں مل پائے گا تو سی بھی ایسی کے جاری دستکت نے مات کیجئے گا ربی اسکول پر بندن کا کیا کہنا ہے وہ اس بارے میں کوئی اتر دینے کو تیار ہے جب ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ کیمرے کے سامنے سے کچھ بھی کہنے کے لئے تیار نہیں ہے انہوں نے صرف یہی بات کہہ کر اپنا پلہ جھاڑا ہے کہ معاملہ سوپ میں وچارہ دین ہے ایک نومبر کوئی سرپورٹ کی دورا سنوائی کی جانی ہے ڈی ایم کی رپورٹ کے بعد اس کے بعد ہی آگے کی بات کو پائے گی حالانکہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آئی سی ایسی کے ساتھ ان کی باتشیت ہو رہی ہے کہ وہ اسکول کو پرمیشن دے دیں اور اس اسکول کو مانتہ دے دیں تاکہ نائنس کلاس میں بچوں کو آگے ان کی جو پڑھائی ہے وہ جاری رکھی جا سکے اور ربی آپ کے ذریعے میں درشکوں کو ہی بتا دوں کہ اس بارے میں ہم نے شکشہ منتری سے بات کرنے کی کوشش کی اتراکن شاسن کے لیکن انہوں نے ای بی پی گنگا کا کال آنسر نہیں کیا ہے یہاں پر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو بھوشو کو لے کر کتنے گمبیر ہیں یہ سارے کنسرن لوگ یہ سارے ذمہ دار لوگ بہت دھنے باید آپ کا روی کینٹرہ اس اسکول کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ نیائلے میں مابلہ ہے زرادکاری کو ریپورٹ دے نہیں ہے کل ہی زرادکاری کی ریپورٹ نیائلے پہ جان نہیں ہے اب دیکھنا ہے کہ اس ریپورٹ میں وہ کیا کہتے ہیں اور کیا راستہ نکلتا ہے ان چھت چھتراؤں کے لیے سب سے پہلے خبرے پانی کے لیے ABP گنگا کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجے فیس بک پر لائک کیجے فیس بک پیج ہے www.facebook.com slash abp گنگا ٹویٹر پر بھی فالو کیجے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے twitter.com slash abp گنگا